اسلام علیکم ڈیسے ہیں حبیب الرحمن بی بیسٹ انویسمنٹ بلو چپ شیرز ان پاکستان اگر آپ بلو چپ شیرز سے باقف نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے پاکستان کے اندر بہت تھوڑے سے دو پرسن لوگ ہیں جو شیرز کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ شیرز میں پیسہ لگائیں گے تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے شیرز کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ ایک طرح غلط سا کام ہے اور بہت ہی غلط لوگوں کا کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ جائیں تو امریکہ کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ لوگوں نے شیرز کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں لوگ انویسمنٹ ان شیرز میں کرتے ہیں جن کے جو اونرز ہیں یا ان کے جو بورڈ آف ڈریکٹر کے لوگ ہیں وہ اماندار ہوں جس کمپنیز کے لوگ یا ان کے ڈریکٹر یا ان کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہیں وہ اماندار نہیں ہوتی ان میں لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے امریکہ کے اندر 50% کے جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ شیرز کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ لوگ زیادہ پرپرٹی میں انویسنی کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ پرپرٹی میں اس لی انویس کرتے ہیں کہ پرپرٹی کے اندر لوسز کے چانس سے نہ ہونے کے برابر ہیں اور صرف یہ کہ فراڈ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے کہ آپ کو پروٹ ہی نہ ملے لیکن 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 آپ کو پروٹ مل جاتا ہے پوزیشن ہولا پروٹ تو آپ کو لاؤس ہونے کا چانس 0% ہے ہمیشہ بڑے گئی آپ کو پروپٹی میں لیکن شیئرز کے اندر لاؤس ہونے کا چانس اس لیے ہے کہ جو کمپنیز نہیں نہیں کھلتی ہیں اور ان کے پیچھے جو بندے ہیں ٹاپ مینجمنٹ کے اندر وہ اگر فراڈی ہے سے بندے مل جائے تو وہ کیا کرتے ہیں کمپنی کھولتے ہیں کمپنی کھولنے کے بعد دو تین سال بعد لاؤس ہونے کروا کے تو کمپنی بند کر دیتے ہیں بیککو سے بھی لاکھوں کروڑوں کروڑوں کرتا دے کہ وہ بھی اس کے پر ڈال دیتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو ان کمپنیز کے بارے میں اس میں بتاؤں گا ان کمپنیز کے بلو چپ شیئرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کی اچھر پیوٹ ہے اور یہ سارا ویڈیو کا یہ ٹوپل ہے اب میں آپ کو بلو چپ شیئرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ بیسٹ انویسٹمنٹ بلو چپ شیئرز کون کو سے ہیں پاکستان میں اور اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کتنے پرسندہ پروفٹ جنریٹ کر ستے ہیں اور آپ کا پیسہ ڈوبے گا تو نہیں یہ آپ کو اصل میں ڈر لگا ہوا ہے ہر پاکستانی کو کیونکو پاکستان میں بہت زیادہ ہر جگہ پر ان دھوکا اور یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی جو اچھے بلو چپ شیئرز ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ تین چار ہے سب سے پہلی نشانی ہے کہ reputable شیئرز ہوتے ہیں reputable یعنی اچھی شورت کی حامل ہوتے ہیں اسے نمبر پر good dividends یعنی ہر سال جو پروفٹ دیتے ہیں وہ بڑا اچھا دیتے ہیں کوئی 35% دے رہا ہے کوئی 40% دے رہا ہے کوئی 50% دے رہا ہے حتیٰکہ ایسی ایسی کمپنیز بھی ہے جو 100% پروفٹ دے رہی ہیں یعنی اگر آپ کا شیئر جو ہے وہ 100% پر گیا ہے تو اس کے ساتھ 100% پروفٹ دے رہی ہیں یعنی مثال کے دور پر آپ نے ایک لاکھ روپے کے شیئر خریدے تھے اور سال بعد آپ کو ایک لاکھ روپے پروفٹ بھی سال مل رہا ہے یعنی دو لاکھ روپے آپ کا ہو جاتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں 100% dividend ایسی کمپنیز بھی پاکستان میں دستیاب ہیں جو دیتی ہیں اتنا زیادہ پروفٹ اور یہ آپ کو زیر میں رہنا چاہیے جو اچھا شیئر دے پروفٹ دے یعنی ڈیویڈنڈ دے اُتھ کے رپیوڈ بھی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ رپیوڈ فراڑنا ہونی چاہیے یہ نہیں ہو کہ ایک سال آپ کو وہ شیئر کا اچھا پروفٹ دے دیں اگلے سال میں کمپنی بھاگ جائے آپ نے ایک کمپنی ایسی دیکھ رہی ہیں یہ 40-50 سال سے اپنی جگہ پر قائم ہے وہ گئی نہیں ہے کمپنی پاکستان کو چھوڑ دیں جتنے مرضی مشکل آتا ہوں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی آپ یہ کمپنی کے اندر شیئر میں جب بھی انیویسٹ کریں آپ وہ گروپ دیکھیں وہ جو سیٹ ہے یا جو بھی ٹاپ کی منیجمنٹ ہے پاکستان میں اس وقت جتنی بھی کمپنی ہیں وہ 25-30 سیٹ چلا رہے ہیں 1960 پہ بھی 22 خاندار تھے آج بھی تقریبے کہ وہ 25-30 خاندار ہے وہ 25-30 خاندار اگر وہ پہلے 60 سال سے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اچھے ہی ہوں گے ظاہرہ وہ اپنے بزنس پر لاؤس نہیں کر رہے ہوگی اب بزنس کو وہ امانداری سے چلا رہے ہوگی آگے آج اگر یہ لیڈر ہوتا ہے جو بلو چپ شیئر ہولڈر ہوتا ہے شیئر کا جو شیئر ہوتا ہے وہ بسیکلی مارکٹ لیڈر ہوتا ہے یونی لیور کو آپ دیکھ لیں یونی لیور مارکٹ لیڈر ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں اگرو کو دیکھ لیں اگرو یونی لیور جو ہے ٹوپ پہ آتا ہے آئی سی آئی کو دیکھ لیں آئی سی آئی بھی ٹوپ پہ جو پینٹس پر آ Reyلی کمپنی захed oscope پہ ہے آئی سی آئی که آپ شیئر خرید سکتے ہیں آپ اگرو کا شیئر خرید سکتے ہیں پھر ایسی آئی ک ہی بہت اچھی کمپنی ہے ان کے حمیثou اٹھلاس ہوتی ہیں آگے آجے پی ایس او پاکستان سٹیٹ آل ان کا جو پیٹرول ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے میاری پیٹرول ہوتا ہے اور آگے فوجی فٹلائزر کمپنی یہ فٹلائزر کی جتنی بھی ڈیمانڈ پاکستان میں ہے ان میں اکثر جو ہے وہ فوجی فٹلائزروں نے پورے کرتے ہیں اور وہ کمپنی ساٹھ ستر سال تھے پاکستان میں قائم ہے اور دائم ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو نا صرف یہ کہ اچھی ایک ایک اگری کلٹر فٹلائزر پروائیڈ کرتی ہے بلکہ ان کے جو شیئر اوڈر ہیں ان میں اچھا پروفٹ بھی ڈیوائیڈ کرتی ہے ہر سال تو یہ اس لیے ان کا بڑا اچھا گروپ ہے پھر آگے جو انٹرلوپ یہ فیصلہ باد کے اندر ایک ٹیکسٹل بھی لیا ہے انٹرلوپ کے نام سے جو بیٹرول کے بناتی ہے اور اس لیے ٹیکسٹل کی آئیٹم بناتی ہے ٹاولز بھی رہا بناتی ہے بنا کے یہ امریکہ اور یورپ میں ایکسپورٹ کرتی ہیں اس کمپنی کے اندر اگر آپ شیئر بائی کر لیں گے تو you will always get a profit ٹھیک ہے اچھا پروفٹ لیں گے اور loss نہیں ہوئے انچہاللہ پھر آگے آجے سسٹمز سسٹمز لیمٹیڈ کیوں ہے وہ بسکلی آئیٹی بیسے کمپنی ہے جو سوفٹویر بنا ہونا کہ امریکہ، اسٹیلیا، یورپین کٹریز کو سیل آؤٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر ان کا آفیس لاہور میں ہے نہر کے پاس اور یہ بڑا اچھا گروپ ہے سسٹمز لیمٹیڈ اور یہ بھی ٹاپ کی کمپنیز میں آئیٹی کمپنیز آتے ہیں ان کا ہر سال پروفٹ ہی ہوتا ہے loss ہی ہوتا ہے اور ان کے ایون جو انہیں امپلائیز رکھے ہوتے ہیں ان کو اچھی سالری بھی کرتے ہیں اور جو ان کے شیئر اوڈز ہوتے ہیں ان کو ہر سال بڑا اچھا ڈیویڈینڈ یا پروفٹ آپ دیتے ہیں ان کا بھی گروپ جو پیچھے ہے وہ کافی بڑا گروپ ہے یہ وہی گروپ ہے جن کے پیچھے ٹاکٹیز لیمٹیڈ اور نیسلے اور اس طرح کا سید بابرالی صاحب کا یہ گروپ ہے آگے آج ہے لکی سیمیٹ لکی گروپ بھی بہت بڑا گروپ ہے جن کی لکی کی بہیکلز گاڑیاں بھی ہیں لکی کا سیمیٹ بھی ہیں لکی کی ٹیکسٹنیز بھی ہیں کراچی بیسٹ بیسکلی آگے آج ہے گلیکسو سمیٹ کلائن گلیکسو سمیٹ کلائن دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ فارما کمپری ہے آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ٹاپ کی میڈیسنز ہیں یہ بناتے ہیں ڈاکٹر ایزی کی دعائیوں کو زیادہ تر ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے ان کے اگر آپ شیئر خرید سکتے ہیں تو you can buy and you will get a lot of profit every year next is sweet northern sweet northern جو پنجاب کے اندر دیتنا بھی sweet gas کے connection لگتے ہیں اور sweet northern والے لگاتے ہیں ٹھیک ہے پنجاب میں ہم لاہور میں رہتے ہیں فیصلہ بار میں رہتے ہیں سائیوال میں رہتے ہیں اوکادا میں رہتے ہیں مزدان میں رہتے ہیں وہاں پہ جو گیس کا connection آپ کا لگیا ہے وہ sweet northern والے لگاتے ہیں اور اس میں جو ہر سال اربو ڈالر کا profit ہوتا ہے وہ اربو ڈالر پھر شیئر ڈالر کا دیوائیڈ بھی ہوتا ہے آگے آج ہے اٹلس ہونڈا اٹلس ہونڈا ایک موٹسیکل والا گروپ ہے اور ایک اٹلس ہونڈا کارز ہے پیچھے تو تو جپانی گروپ ہے تو ایک ہی روپ ہے اور بڑا اچھا return on investment دیتے ہیں آپ کو profit بہت اچھا دیتے ہیں ہر سال ڈیویڈین کی صورت میں اور آپ کے نقصان ہونے کے چانسے بھی کوئی ہے کیونکہ ان کی product اتنی اچھی ہے جیسے product نکلتی ہے تو ہاتھوں ہاتھ بھی جاتی ہے next is shell shell جو petroleum ہے ان کی آپ دیکھ لیں اچھا میار ہے ان کا اور ان کی جو گھاڑیوں کا petrol ہے ان کا engine oil ہے ان کا break oil ہے ان کی بے شمار different چیزیں ہیں پیٹرو کیمیکلز related ہے تو پوری دنیا میں famous ہے امریکہ میں آپ چل رہے ہیں آپ چاہے یورپین country میں چل رہے ہیں جرمی میں چل رہے ہیں Holland میں چل رہے ہیں Belgium میں چل رہے ہیں Sweden میں چل رہے ہیں Denmark میں چل رہے ہیں ہر دنیا آپ کو shell company داتا رہے ہیں UK based اور UK Holland سے مل کے یہ company بنی ہوئی ہے آنکہ آجیں میں نے جیسے آپ کو بتایا داؤد کا بتایا ہے نیسلے کا بتایا ہے Abbott laboratory Abbott laboratory جن کی یہ multivitamins جتنے بھی آپ یہ گھر میں use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ Abbott کے ہیں پھر بچوں کو بڑھنے کے لیے insure اور جو دودھ گھرہ provide کرتے ہیں doctors گھرہ لکھے دیتے ہیں وہ بھی basically Abbott company ہے تو Abbott بھی بہت اچھی company ہے اس کے اندر آپ invest کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ profit بھی رہیں گے انشاءاللہ آپ loss میں نہیں آئیں گے تو میرا مقصد تھا کہ لوگ جو ہے plotوں کے اندر ساری investment کرنے کے بجائے کچھ پیسہ factories کے اندر یا companies کے اندر بھی لگائیں investment کریں اور blue chip shares کم از کم خرید لیں اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگر 50% لوگ بھی shares کی طرف آگئے اور اچھی companies کے shares کی طرف آجائے تو پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے گی اور پاکستان میں investment بھی آئے گی اور اس وقت جو ہم 25 ارب ڈالر کی export کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو 25 ارب ڈالر کی export کر رہے ہیں اولے دو تین سالوں میں اگر لوگ سارے کے سارے investment کو property سے نکال کے اور اس کے اندر یعنی companies کے اندر لگائیں اور companies کے اندر different اور companies آئے ہیں جیسے solar panels بنانے والی companies آجائے wind mills بنانے والی companies آجائے اور turbines بنانے والی companies آجائے ٹھیک ہے electric cars بنانے والی companies آجائے manufacturing کے اندر آپ high tech industry کے اندر آئے ہیں جو machines بہرہ جو بنتی ہیں ویسے تو پاکستان کے اندر اس وقت بنانے والی کافی companies بنانا رہی ہیں جیسے جرمی والا machines کے اندر top پہ آتا ہے یا جپان top پہ آتا ہے یا سویڈن top پہ آتا ہے امریکہ کی بھی کچھ company جو machines بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ loha ہے جو iron ہے پانٹسان کے اندر iron کے اندر خائر ہے لیکن ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ابھی recently پتا چلا ہے کہ iron ores نکلا ہے چاگی کے قریب قریب بلوچسان کے اندر اور وہاں سے explore کریں گے پھر لیکن ہمارے پاس جو ہماری سٹیل ملنے وہ بند پڑی ہے ہمیں ایک سٹیل ملنے کہ ہم اس کو دس سٹیل ملنے ہونے چاہیے جو وہاں سے جو iron ores نکلے اس کو وہ meld کریں meld کر کے مختلف کسی پروڈنس بنائے اور especially machines بنائے کے ہم export کریں دنیا کو موبائل فون کو manufacture کرنے کا پاکستان نے پرانڈ لگے تھے لیکن وہ آج کل import بندی ہو جیسے وہ کام رکا ہو تو I recommend you کہ آپ investment ایسی کمپری میں کریں جس کا فائدہ نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کو ہماری country کو ہماری country کے عوام کو مسلمانوں کو Thank you Thank you very much اللہ حافظ